اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے مٹن تواہ فرائز کڑھائیس لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ سے کچھ مارچے تیار ہوگی اور بہت ہی لذیس ہوگی تو چلتے ہیں جھٹی کے طرف اور بنانا ساتھ کرتے ہیں ایک ادد میں دکھ لیا اور اس میں یہ تین ادد پرنانے کا اس کی شیاز ہیں اور یہ لسن کا پیسٹ ہے ایک چائے کا چمچہ اور یہ ادرت کا پیسٹ ہے اور یہ ہے آئیل یہ تقریباً آدھا کا تقریب ہے اور آپ نے اس کو پکانا ہے ابھی چیلا بھی آپ کو کھول کر دیں اور کھول آسپائر آپ نے پیاس کو جو ہے وہ تھوڑا سا براؤن کرنا ہے اور یہ مسالہ ہے جس میں جو میں نے گھر پر تیار کی ہوئے اور اس کی رسٹی پلیلس میں موجود ہے یہ کڑھائی فرائی مسالہ ہے اس میں نمک مرچ اور باقی مسالے موجود ہیں اور یہ جو ہے اب یہ ڈال رہی ہوں سونپ اور جائپل اور اس میں جو ہے وہ عزیرہ آدھا آدھا چائے کا چمچہ یہ میں نے اس کے اندر دال دیئے تصہ ہوا اور اب آپ اس کو فرائی کریں گے اسے مسالے میں اور جب بلدہ اس قسم کے پیاس پیار ہو جائیں گے اور یہ ساتھ جو ہے گوشت ہے ایک کلو اس میں دو عدد کے موٹر ہیں اور چھ ساتھ ہری ملچے ہیں یہ ڈال دی ہیں اور ابھی گوشت جو ہے یہ فریز ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو بھوننے میں بھی اور اس کو کھلنے میں بھی تو آپ جو ہے وہ آنچ جو ہے ابھی آپ کر دیں پھل پھل آنچ پر ہی اب تھوڑا سٹھ کریں گے اور پھر پانی ڈال کے اس کو جو ہے یہ تقریباً دو گلاس میں نے پانی ڈالے ہیں اور اس کو لگا دیں گے پریشت فل آنچ پر اس کو پریشت لگانا ہے تقریباً چھ منٹ تک ٹیک ہے اور اب ہم نے یہ دیکھیں فل آنچ کر دی ہے اور پریشت لگا دیا ہے اور اب پریشت جو ہے وہ آ چکا ہے تو چھولا آپ نے آف کر دینا ہے اور جب چین کر جائے تو آپ نے ہٹا دینا ہے ویٹ اور یہ ابھی گوشت میں پانی موجود ہے لیکن ہمیں شک کرنا ہوگا کہ گوشت گلہ ہے کہ گوشت کا گلہ ہونا ضروری ہے تو ابھی اس کو آپ تھوڑا سا مزید پکائیں پانی کو خوشت کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے آہ آہ تھوڑا سا پانی رہ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوشت کی بوشتیں الگ کر دیں اور یہ مثالہ الگ کا جنہیں مثالے کا آپ نے پیشت بنا لینا ہے اور گوشت کو جو ہے الگ کر کے ہم فرائز کریں گے اب ایک تول یائے میں نے اور یہ وہ چھوڑا لگ کر دیتی تھوڑا سا آپ اس میں بٹر یا دیسی بھی ایک کھانے کا چنچاہ ڈال دیں اور اس کو فرائی کریں اس پہ اور چاچھے حریمت سے مزید ڈال دیں اس میں اور اس کو جو ہے تقریبا ہم نے فرائی کرنا ہے تب دے پر یہ آہ چھے سے سات منٹ تک اور میڈیم آنچ پر اور اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور زبردہ اس قسم کا کڑائی فرائی گوشت تیار ہو چکا ہے اور بہت گلہ ہوا موں میں جاتے گھل جائے گا اور جو مثالہ میں نے آپ کو اس کے ساتھ بتایا ہے وہ ٹیسٹ کے لیے بتایا تھا اس کو ہم نے صرف فرائی کرنا تھا اور وہ مثالے کا پیسٹ بنا کے آپ رکھ دیں اور آپ ڈال بنائیں سبزی بنائیں اس میں آپ ڈالیں اور انجوائی کریں زبردست قسم کا گوشت کا ٹیسٹ بھی ملے گا اور ڈیفرنٹ اچھا ٹیسٹ بھی ہوگا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی سمپل سی جھٹ پٹ ٹٹ کی مارکیں تیار ہونے والی ریسپی بھی پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو لاکھ شیئر اور سبسکرائب لازم کر دیں ہم مجھے دیچے چازت اللہ حافظ